تو آج ہم بت کریں گے کیا سوتیلی وائف اپنے ہزبین سے مینٹیننس ڈیمانڈ کر سکتی ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کو بنانے کا ایک موٹیویشن یہ ہے کہ ایک پرٹیکلر کوششن تھا ایک ویور کا ان کی پرابلم کچھ اس پرکار تھی تو ان کی پرابلم یہ تھی کہ وہ اور ان کی مدر ایک ساتھ ملیز میں رہتے ہیں اور جو ان کے فادر ہیں وہ سہر میں جا کے انہوں نے ایک نئی مہریز کر لیا ہے یعنی کہ سیکنڈ وائف ان کے ساتھ رہتی ہے انہوں نے دوسری شادی کر لیا اور وہ ان کو مینٹیننس دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا جیون میں آپن کر رہے ہیں لیکن ان کو وہ اچھے سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو نہ تو مینٹیننس دیتے ہیں اور گالی گروز کرتے ہیں تو ان سچویشن میں کیا جو سیکنڈ وائف ہے وہ مینٹیننس لے سکتی ہے یا نہیں اس کنڈیشن میں لے رہی ہے تو اس کا اپائی یہ ہے کہ دیکھو مینٹیننس نہیں لے سکتی پہلی بات تو سیکنڈ میریز کرنا ہی ایک طرح سے کرائم ہے یعنی کی 494 of IPC کنڈکٹ ہو جاتا ہے اب رہی بات اس کی کی آپ کے جو فادر صاحب ہیں وہ ان کو مینٹینس دے رہا ہے تو دیکھو آپ ایک کام کیجئے کوٹ میں جا کے کیس فائل کیجئے کی سیکنڈ میریز میرے فادر صاحب نے کیا ہے تب آپ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہو تب کوٹ اس میں سوچ سمجھ کے ان کو پنش کرے گی کیونکہ اب کوٹ ہر کسی کے گھر تو آ کے دیکھے گی نہیں کی انہوں نے ایک میریز کی ہے سیکنڈ میریز کی ہے جب تک ان کو آفگت نہیں کرائے جائے گا تب تک وہ سمجھے گی نہیں تو آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ کسی ایڈوکیٹ کے پاس جائیے اور سیکسن 494 کا مقدمہ آپ نے فادر صاحب کے اتحت درج کرائیے اور اپنے آپ کو اس میٹر کو دیکھ لے گی اور ان کو دنائے کر دے گی مینٹیننس سے یعنی کی ان کی جو سادھیے پہلے بعد تو وہ ہی انویلیڈ ہے وہ کوئی مطلب ہی نہیں رکھتی جب ایک شادی ہے تو آپ یہ پروسیجر کیجئے سو آئی ہوپ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ سیکنڈ وائف یعنی کی سوتیلی پتنے بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی مینٹیننس کیلئے ایون سیکنڈ میریز کرنا بھی ایک طرح سے گناہ ہے سو آئی ہوپ ایڈنس کیلئے بائی